اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ کو الف سے یا تک پڑھنے کا طریقہ بتایا تھا الف سے یا تک پڑھایا تھا لیکن اس والی ویڈیو میں میں آپ کو fel سے یا تک ہندی میں بتانے کی کوشش کی ہے اور انگلیش میں بھی لکھ دیا ہوں تو دیکھئے ہندی میں بالف لکھ دیا ہوں ہندی میں بھی لکھ دیا ہوں تا سا سا جیم جیم اب دیکھئے علیف انگلیش میں اے ہوتا ہے علیف کی جگہ ہندی میں اے ہوتا ہے با کی جگہ انگلیش میں بی ہوتا ہے با کی جگہ ہندی میں با ہوتا ہے تا کی جگہ انگلیش میں تی ہوتا ہے تا کی جگہ ہندی میں تا ہوتا ہے سا کی جگہ انگلیش میں اس ہوتا ہے سا کی جگہ ہندی میں سا ہوتا ہے جیم کی جگہ انگلیش میں جے ہوتا ہے جیم کی جگہ ہندی میں جہ ہوتا ہے آپ اسے یاد تک اسی طرح یاد کر لیں گے اور ہو سکتی سے سکرین شوٹ مار کے اپنے موبائل میں بھی لکھ لیں اور اچھی طرح اسے یاد کر لیں کیونکہ جب آپ علیف سے یاد تک اچھی طرح جب یاد کر لیں گے تو آگے آپ کو بالکل دکت نہیں ہوگی اس لیے آپ شروع سے ہی اپنا جو بنیاد ہے اسے مضبوط رکھیں تاکہ آگے کسی طرح کی کوئی دکت نہ ہو تو آئیے ایک مطلب پڑھا دیتا ہوں علیف با تا یہ تینوں کی شکل ایک ہے لیکن اس میں پہچان نکتے سے ہو رہی ہے با کے نیچے ایک نکتہ ہے تا کی اوپر دو نکتہ ہے سا کی اوپر تین نکتہ ہے اس کی آواز پر دھیان دیجئے گا اس کی مخرج ہوتی ہے سا سا سین کی آواز نہیں ہوتی ہے ایک ہوتا ہے سین اب ایک ہوتا ہے سا یہ کیا ہوگا سا اگر آپ سا آپ کو ادا نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ اسے اس کی آواز میں پڑھیں یا سا کی آواز میں پڑھیں لیکن کوشش کریں سا پڑھنے کی ٹینشن نے لیں آہستہ ہستہ ہوتا ہے آپ کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ ہو جائے گا لیکن اگر آپ کوشش کریں گے تب ہی ہوگا اگر آپ کوشش نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا اس کی آواز سا جیم حا جیم حا خا تینوں کی شکل ایک ہے جیم حا خا تینوں کی شکل ایک ہے اس میں بھی جو پہچان ہو رہی ہے وہ نکتے سے ہو رہی ہے جیم کے بیچ میں نکتہ ہے حا نکتے سے خالی ہے اور خا کی اوپر ایک نکتہ ہے اب اس میں دیکھیں اس کی آواز اس کی مخرج کو دیکھیں حا حا خا حا خا دال 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 اور دال دونوں کی شکل ایک ہے دال نکتے سے خالی ہے اور دال کے اوپر ایک نکتہ ہے را زا را اور زا را نکتے سے خالی زا کے اوپر ایک نکتہ ہے شکل دونوں کی ایک ہے سین شین سین شین سین جو چھوٹی سین ہے اس کے اوپر نکتہ نہیں ہے اور جو بڑی شین ہے اس کے اوپر تین نکتہ ہے سوات دوات سوات دوات سوات نکتہ سے خالی ہے دوات کے اوپر ایک نکتہ ہے تا نکتہ سے خالی ہے زا کے اوپر ایک نکتہ ہے عین غین عین غین عین نکتہ سے خالی ہے غین کے اوپر ایک نکتہ ہے فا قاف فا شکل اس کی تھوڑی سی لمبی ہے اور قاف کی شکل گول ہے فا اوپر ایک نکتہ ہے قاف کے اوپر دو نکتہ ہے اور جب یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے حرف سے مل کر جب لکھے جاتے ہیں تو دونوں کی شکل ایک ہو جاتی ہے پہچان نکتہ سے ہوتی ہے قاف لام قاف لام اسے اس کی آواز ہوگی قاف قاف اب اس کی قاف 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 اسے بڑے قاف اسے چھوٹی قاف بھی لوگ پڑھتے ہیں لام میم نون نون کو اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے واو ہا ہمزا یا آپ اسے اچھی طرح سے یاد کر لیں گے آپ اسے سکرین شوٹ بھی مار سکتے ہیں سکرین شوٹ مار لیں آپ اسے اچھی طرح سے یاد کر لیں اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں میں اسی طرح سے آپ کو پڑھانے کی کوشش کروں گا خریف